بسم اللہ الرحمن الرحیم سکینڈل سامنے آجائے جس کو وہ لہرائیں اور لہرہ لہرہ کر پوری جو بائیس کروڑ عوام ہے پاکستان کی بائیس چوبیس کروڑ عوام اور دنیا بھر کو دکھائیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ہے اصل ان کا چہرہ اور یہ تو کرپشن میں ڈوبے ہوئے تھے اور سب سے زیادہ الزامات عثمان بزارسہ پر لگائے جاتے تھے کہ جناب انہوں نے پتہ نہیں کتنا ہی برباد کر دیا ہے اور سب سے زیادہ زور بھی یہی دیا جاتا تھا کہ عثمان بزارسہ کو تبدیل کر دیں نیا وزیراعلا لے کے آئیں فلاں وزیراعلا بہت اچھا رہے گا فلاں بہت اچھا رہے گا فلاں ایم پی کو ذرا ٹرائی کر لیں فلاں منسٹر کو مل لیں لیکن عمران خان صاحب جو تھے وہ کابونی آ رہے تھے اور اس میں ہمیں بھی کئی دفعہ پیغام دے کے بھیجوایا گیا جوزر غلام حسین صاحب کو بھی بھیجوایا گیا مجھے بھی بھیجوایا گیا ادھر آپ جا کے بتائیں عمران خان صاحب کو عثمان بزار صاحب کو کسی بھی طریقے سے تبدیل کر دیں تو بہتر ہوگا اور ان کی جگہ پہ تین چار نام ہمیشہ لیے جاتے تھے لیکن نام ایک ہی تھا ان میں سے کسی کو ٹرائی کر لیں لیکن عمران خان صاحب جو تھے وہ مسکراتے تھے اور خاموش ہو جاتے تھے اور اس کے بعد اسی طریقے سے یہ مختلف وزراء جاتے تھے ان وزراء کو بھی یہی پیغام دیا جاتا تھا عثمت ریز خٹک صاحب بھی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب بھی ہیں عصد عمر صاحب بھی ہیں فواد چودری صاحب بھی ہیں شیخ رشید صاحب بھی ہیں اور عصد کیسر صاحب بھی ہیں ان کو بھی پیغام دیا جاتا تھا کہ جا کے بتائیں کہ عثمان بزار صاحب کو تبدیل کر دیں پھر محمد مالک صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ جا کے ذرا سمجھائیں تو کوشش کی گئی بے شمار لوگوں کے ذریعے کوشش کی گئی کہ عثمان بزار صاحب کو کسی طریقے سے ہٹا دیں لیکن عمران خان صاحب یہ بتاتے ہوتے تھے کہ ابھی وہ یہی کہتے تھے کہ دیکھیں سب سے بڑا صوبہ ہے اور عثمان بزار صاحب اگر کہیں کوئی گڑھ بڑھ کر بھی رہے ہوں گے یا کریں گے بھی تو کتنی کر لیں گے ان کی حیثیت کتنی ہوگی اور وہ ایک پسماندہ علاقے کا آدمی ہے اور پہلی بات ہے وہ اعتماد بہت کرتے تھے وہ زیادہ سے زیادہ کتنی کر سکتے ہیں جبکہ متبادل نامی ہو جاتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ان کی یہ فائل ہے یہ ان کی یہ فائل ہے تو بتائیں میں سب سے بڑا صوبہ اور سب سے زیادہ ترکیاتی فنڈز اور اتنا بڑا کہ میں کیسے ایسے آدمی کے حوالے کر دوں جو کہ خرانٹ بھی ہے اور جو دامن بھی اس کا صحیح نہیں ہے ریپوٹیشن بھی صحیح نہیں ہے یہ تھا اس کے بعد پھر یہی چیز آزم خان صاحب کے بارے میں کہی جاتی تھی ان کو تبدیل کر دیں وہ بھی خان صاحب نے تبدیل نہیں کیا اور ان کے بارے میں بھی اس طرح کے بات تھی چھوٹے صوبے سے ہیں ان کا ویژن نہیں ہے ان کا یہ نہیں ہے وہ پنجاب سے فلان بیروکریٹ کا نام دے دیں پنجاب سے فلان بیروکریٹ فلان سیکٹی صاحب ان کا نام دے دیں تو یہ بھی کوشش کی گئی لیکن عمران خان صاحب آزم خان صاحب پہ بھی نہیں مانے پھر محمود خان صاحب کو بھی تبدیل کروانے کی کوشش گئی خیبر پختون کا کے وزیر اعلیٰ ہیں ان کو بھی تبدیل کروانے کی کوشش کی ان کے لیے بے شمار پیغامات اور بھیجوائے گئے پھر عاطف خان صاحب والا واقعہ ہوا اور سرقائی صاحب والا واقعہ ہوا ان کو خفیہ طور پر ان کے ساتھ بھی ملاقات پیہ کی گئی ملاقات کر کے تو ان کو بھی کہا گیا کہ ذرا بغاوت سے غاوت کریں وہ قبل از وقت پتہ چل گیا اور انٹیلیجنس بیورو نے بران خان صاحب کو بتا دیا کہ جناب یہ کچھ ہو رہا ہے اور پھر ان کو فارق کیا گیا اور اس کے بعد پھر عاطف خان صاحب اور انہوں نے جا کے جو پرائم منسٹر کو بتایا کہ ہم تو ملاقات کے لیے گئے تھے ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ ہمارے ساتھ کیا گفتو ہونی ہے اور کیا نہیں ہونی تو یہ چیز ہے اس کے بعد پھر دونوں وزراء جو ہیں وہ بھال ہوئے اپنے کام پر اور ابھی تک ان کے ساتھ ہیں پھر عاطف خان صاحب کو دوبارہ کلٹیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ابھی جو عدم اعتماد جو ریجیم چینج آپریشن تھا اس میں بھی اس میں بھی خیبر پختون خواہ کے وزیراعلا کو بھی ہٹایا جانا یہ بھی ریجیم چینج آپریشن کا حصہ تھا جو کہ کامیاب نہیں ہوا پنجاب میں بھی فسا ہوا ہے مرکز میں صرف کامیاب ہوا لیکن لوگوں نے ابھی تک کامیاب ایکسپٹ نہیں کیا یہ خیبر پختون خواہ کے وزیراعلا کو بھی یہ ریجیم چینج آپریشن میں اس کا بھی انہوں نے کوٹبر نہ تھا لیکن بھر نہیں سکے آپ کو یاد ہوگا تحریکت میں اعتماد آئی تھی تو بہران یہ چیزیں تھیں اب اس طرح جب سے یہ آئے ہیں تب سے لے کے اب تک سکینڈل تلاش کیا جا رہا ہے کرپشن کا سکینڈل کو مل جائے توشہ خانہ سے شروع ہوئے تھے توشہ خانہ دفن ہو گیا کچھ نہیں ملا اس کے بعد پھر وہ انہوں نے گردان پڑھی فرق ہوگی کی وہ بھی تک فارے گئے ہیں حسن جمیل گجر صاحب وہ فارے گئے بھئی اگر ہیں تو ان کو پکڑیں اور ان کے خلاف مقدمے درج کریں اور ان کو جیلوں میں ڈالیں اور یہ کیا بات ہوئی کہ ہر پریس کانفرنس میں ان کا ذکر ہوتا ہے ہر ٹاک شو میں ان کا ذکر ہوتا ہے لیکن کاروائی کوئی بھی نہیں ہو رہی اور آپ تو آپ کے پاس اتنے زیادہ ٹولز ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے بجائے اس کے کہ آپ اسی نئے بارڈینس کے ذریعے ان کو پکڑتے نوز نوز دن کے لیے جولوں میں ڈالتے آپ نے وہ تو کامی نہیں کیا بلکہ وہ ختم کر دیا اور اس کو لے آئے ہیں کس لیول پہ لے آئے ہیں انٹی کرپشن لیول پہ اب عثمان بزار صاحب کو سن لیں عثمان بزار صاحب کے بارے میں کافی کوششیں کی گئیں لیکن وہ پھر رہے ہیں اسی طریقے سے ملنگوں کی طرح اور ابھی تک ان کے خلاف بھی ایسی کوئی فائل نہیں ملی حالانکہ یہ کہا جاتا تھا کہ بیوروکریسی ان سے بہت نراز ہے اور بیوروکریٹس یہ کر رہے ہیں بیوروکریٹس وہ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف تو بہت زیادہ فائل نے تیار ہونی چاہیئے تھی وہ بھی نہیں ملی خیر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ان کے خلاف مقدمہ بھی انیس او چھاسی جب وہ انتہائی بچپن میں تھے اس وقت کی ایک پروگرام بنایا ہے تو یہ ہے لیول شریف مزاری صاحبہ کبھی آپ کو اس وقت جب ان کی عمر چودہ سال تھی دس سال تھی بارہ سال تھی اس وقت کا ایک مقدمہ لے کے آئے قضیہ نکال کے لے کے آئے تو بہرحال یہ چلتا رہتا ہے اب عمران خان صاحب کے جتنے بھی حملے کیے گئے کرپشن کے حوالے سے وہ سارے کے سارے ہو گئے فلاپ اور ان میں سے تو کوئی چیز نہیں ملی ابھی تک اس وقت تک پھر ایک بہت بہت بڑا سکینڈل لانے کی کوشش کی گئی کبھی نہ میں ڈسکس ہوا اور اس کا بڑا چرچہ تھا جی بہت زیادہ چرچہ اور ہم بھی سمجھے تھے کہ یہ واقعی یہ ایسا ہے اس میں کوئی ورث ہے تو ہم نے بھی یہی سمجھا تھا کہ واقعہ تھا جی یہ بہت بڑی اس میں معاملہ اور کیونکہ پچاس ارب روپے کا قضیہ تھا اس میں ملک ریاس جو ہیں ٹائکون ہے بزنس ٹائکون ان کا نام لیا گیا اور اس حوالے سے یہ کوشش کی گئی کہ ون ہائیڈ پارک جو ہے پروپرٹی ایک تصفیہ ہوا تھا اور وہ کبینہ کو بتایا بھی گیا تھا اس میں برطانیہ کی جو نیشنل کرائیم ایجنسی ہے وہ انہوں نے تحقیقات کی تھی ان کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا تھا تو رانہ سناولہ صاحب نے پریس کانفنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ جو ڈیل ہوئی تھی برطانیہ میں ملک ریاض کی اور اس جو اس کو پیسے واپس بھیجے گئے ہیں اس میں شہزاد اکبر نے پانچ سارا بروپے لیے ہیں اور کوئی عمران خان صاحب نے بھی لیے ہیں اور ان کی اہلیہ نے بھی لیے ہیں اور پھر ساتھ فراغ ہوگی حسن جمیل گجر اور سارے ان کے ساتھ جوڑ دیا گئے اب اس کے بارے میں ڈیٹیلز آئی ہیں وہ میں آپ کو ایز ایٹیز بتا دیتا ہوں اور یہ پھر یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہم نے نہیں کی اور یہ بازین میں رکھیے گا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تو خیر وہ امپارشل نہیں ہے تو یہ زہد گشوری ساتھ ہیں بہت اچھے نوجوان ریپورٹر ہیں انویسٹیگیشن کرتے ہیں انویسٹیگیٹیو ریپورٹنگ کرتے ہیں اور پہلے ایک اور ادارے کے ساتھ تھے آج کل سما میں ہیں علیم خان صاحب پہ ادارہ ہے انہوں نے نیشنل کرائیم ایجنسی کو مختلف سوالات بھیجے اسی مسئلے پہ کہ یہ جو ملک ریاس کے ساتھ پچاس اگر روپے کی لیندین کا معاملہ ہے یہ کیا ہے اور اس میں بڑا ہی ایک بریکنگ نوز آئی ہے وہ سننے پہلے زورا انہوں نے کچھ سوالات بھیجے وہ سوالات کیا تھے وہ سننے کیونکہ انسی ہے برطانیہ کی نیشنل کرائیم ایجنسی جو ہے وہ ایک بات کر رہی ہے اور اس نے بڑے کلیرلی بتا دیا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی حکومت انیسنٹ ہے ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے اور یہ قضیہ ان تک گیا ہی نہیں تھا یعنی کہ حکومت پاکستان اس مقدمے کی فریقی نہیں تھی یعنی عمران خان حکومت اس مقدمے کی فریقی نہیں تھی جس کی بنیاد پہ قدینا کا اجلاس بلایا گیا شہباز قدینا کا اس کے بعد پوری پریس کانفرنس کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں یہ ایشو کیوں لائیا گیا ڈائیورٹ کرنے کے لیے جو بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اصل معاملہ کچھ اور تھا اس کو ڈائیورٹ کرنا تھا اور ڈائیورجن دینے کے لیے یہ ایک کہانی سنانا مجبوری تھی اب اس میں انصدادے منی لانڈنگن کے برطانوی ادارے نیشنل کرائیم ایجنسی کے کمیونکیشن مینیجر سٹوارٹ ہیڈلے نے انکشاف کیا ہے جی یہ زاہد گشکوری سامان ٹی وی میں انویسٹیگیٹوی رپورٹر ہیں سینئر ہیں ان کی یہ پوری رپورٹ ہے انکشاف کیا ہے جو پاکستانی پراپورٹی ٹائکون سے انیس کروڑ برطانوی پاؤنڈ یعنی کہ پچاس ارب روپے سے زائد اس وقت وہ پچاس ارب سے زیادہ ہیں جی زاہد گشکوری کے سوالات جو انہوں نے بھیجے اس کے مطابق ان سی اے کے کمیونکیشن مینیجر سٹوارٹ ہیڈلی نے نشان دے کی کہ ایجنسی اور ملوث افراد کے درمیان معاملہ عدالت سے باہر ہی تصفیہ ہو گیا تھا اور ہیڈلے سے پوچھا گیا کہ ملک علی ریاض ملزم اور ان سی اے کے درمیان عدالت سے باہر تصفیہ ہوا تو کیا پاکستان اس کیس میں فریق تھا ہیڈلے نے نفی میں جواب دیا یعنی پاکستان فریق ہی نہیں تھا اور اس کے فریق کون کون تھے ملک علی ریاض اور ان سی اے اور ایک تیسرا فریق آگے جا کے اس کا ذکر آئے گا ہیڈلے سے سوال کیا گیا کیا ہے درستہ کہ حکومت پاکستان عدالت کے باہر تصفیہ ہے کہ فوری بات ملک علی ریاض یا بہریہ ٹاؤن کے اکاؤنٹ میں منجمد رقم منتقل کرنے کی رضا مندی ظاہر کی جس پر انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا معاملہ ہے اور اس کے بعد آگے ان سی اے کے کمیونکیشن منیجر سے جب پوچھا گیا کہ ہیڈلے سے کہ حکومت پاکستان ہائیڈ پارک کی ون ہائیڈ پارک عمارت جو کہ ان سی اے اور بہریہ ٹاؤن کے درمیان ہونے والے تصفیعے کا ایک لازم حصہ ہے سے دستبردار ہو گئی ہے اگر ہاں تو یہ ازاد آجنٹ کون تھا جس نے یہ سب حکومت پاکستان کے لیے کیا جس کے جواب میں کہا گیا کہ پریس فلیس کے مطابق جائداد کو تصفیعے کے معاہدے کے حصے کے طور پر واپس کیا گیا تھا اور اس میں حکومت پاکستان فریق نہیں تھی یہاں پھر انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان اس میں فریق ہی نہیں تھا ہیڈلے سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ہائٹ پارک کی عمارت کے بارے میں کچھ تفصیلات بتا سکتے ہیں کہ یہ قیمتی احساسہ ملک علی ریاض کو کس نے اور کب بیچا جس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کیس کا حصہ نہیں ان سی اے کے جمنیکیشن منیجر سے پوچھا گیا کہ آپ جانتے ہیں کہ حسن نواز شریف نے ہائٹ پارک کی یہ عمارت ملک علی ریاض کو فروخت کی اگر ہاں تو کیا پاکستان نے نیشنل کرائیم ایجنسی سے حسن نواز کے اخلا تو کوئی تحقیقات شروع کرنے کی درخواست کی جس کے جواب انہوں نے کہا کہ یہ ایسا یہ ایسا معاملہ ہے یہ ایسا معاملہ نہیں جس پر ہم تفسرہ کریں ان سی اے نے اس حوالے سے تین دسمبر دوہزار انیس کو ری پریس لیز بھی جاری کی تھی وہ ہم نے اپنے پروگرام ریپورٹر میں بھی دکھائی تھی اور اگست دوہزار انیس میں ویسٹ منسٹر مجیسٹٹ کی دالت نے تقریبا بارہ کروڑ پاؤنڈ کے فنڈز کے سلسلے میری اکاؤنٹ منجمت کرنے کے آٹھ حکم نامیں جاری کیے تھے اور دسمبر دوہزار اٹھارہ میں یہ دو کروڑ پاؤنڈ منجمت کرنے کے حکم کے بعد اس معاملے کی تحقیقات سے منسلک تھے اکاؤنٹ منجمت کرنے کے تمام حکم ناموں کا تعلق برطانیہ میں بینک اکاؤنٹس میں موجود رقم سے ہے یہ بھی جواب آیا اب جی پچھلے ہفتے یہ اصل معاملہ یہاں سے شروع ہوا پھر اس پہ انیویسٹیگیشن شروع ہوئی کیونکہ یہ بہت بڑا صاحب ہوا تھا رانہ سنوال صاحب میدان میں اترے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ حکومت کی ملک ریاض سے ضبط رقم کو پاکستان منتقل کرنے کے حوالے سے ڈیل کے بارے میں خفیہ دستاویز منظر آم پر لے آئے ہیں جی وہ اور انہوں نے کہا کہ تحقیقات کریں گے ہم اور انہوں نے پھر وہی جو بہا آپ کو بتا چکے ہیں شہزاد اکبر پہ عمران خان صاحب پہ کے اہلیہ پہ وہ ساری باتیں انہوں نے کی تھی پیٹرال قادر ٹرسٹ کا ذکر کیا تھا تو یہ چیز جی جو تھا اب آخر میں آکے یہ آخری اب تک کا یعنی کہ پچھلے کوئی آٹھ دس ہفتے ہو گئے ہیں دس ہفتے سے زیادہ ہو گئے ہیں دس بارہ ہفتوں میں یہ آخری ایک کلاش کیا گیا تھا پیپر تو اس کو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے فارق کر دیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے کہا کہ نہ ہی حکومت پاکستان فریق تھی اور نہ ہی ہنان خان صاحب کا اس میں لینا دینا ہے تو ایسا ہی کام یہ جنرل محمد زیاؤلحق نے ظلفکار علی بھٹو صاحب کے بارے میں کیا تھا انہوں نے تختہ الٹ دیا پانچ اولائی انیس سو ستر کو اس کے بعد کچھ حرصہ ان کو گرفتار رکھا اور گرفتار رکھنے کے دوران ان سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی ظلفکار علی بھٹو صاحب نے انکار کیا اور اس کے بعد جیسے ہی وہ رہا ہوئے ان کے پبلک ان کے ساتھ تھی اور اس کے بعد ان کو پھر گرفتار کیا گیا اور پھر گرفتار کیا گیا تو ان کو پھر رہا نہیں کیا گیا اور اس توران ان کو تقریبا پھانسی سے پہلے تک ان کو ان کے خلاف کرپشن کے کلاش کیا گیا یہ کوئی کرپشن کی کوئی چیز مل جائے اور مجھے اس وقت ایک افسر نے بتایا تھا کہ ہم جی وہ ستر کلیفٹن اور ان کے گھر میں جو ملٹری آفیشلز تھے اور باقی ایجنسیوں کے لوگ تھے وہ جاتے تھے ایک ایک کاغذ ایک ایک پرچی چھان ماری اور رٹائچی کے پیٹیاں شیٹیاں جو بھی ہوتا ہے ہلواریاں سب اخار دیں تھیں کہ کہیں سے کوئی چیز مل جائے کہ ظلفکار علی بھٹو صاحب ایک کرپشن ثابت کی جا سکے فائنینشل کرپشن تو وہ ثابت نہیں ہو سکی تھی لہٰذا وہ پھر ظلفکار علی بھٹو صاحب وہ ایک اپنی دنیا کی تاریخ کے ایک انوکھ مقدمے میں سزائے موت سنائی گئی دفعہ ایک سنو کے تحت حالانکہ ایک سنو کے تحت آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کو میک ایک پلنٹی دی ہو اور وہ بھی سزائے موت تو بہرحال انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا اور میں سمجھ جاؤں کہ تمام پولیٹیشنز کی طرف سے تمام پولیٹیشنز کی طرف سے فورٹی سیون تھے لے کے آج تک اور آج کے بعد جتنے بھی پولیٹیشنز آئیں گے کہ وہ اچھ ہوں گے یا برے ان کی طرف سے ظلفکار علی بھٹو صاحب نے اپنی جان کا صدقہ اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا تھا اس لیے تمام سیاستدانوں کو ان کی قبر پہ جا کے خراج تحسین ان کو ضرور پیش کرنا چاہیے کیونکہ وہ پہلی اور آخری پانسی تھی تو کسی سیاستدان کو کسی سیاسی رہنما کو دی گئی نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد دی جا سکے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ